روزے کی حالت میں آرام و سکون کرنا کیا اسے روزے کا عجر کم ملتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ آرام و سکون کرنا گرمی میر کنڈیشن میں سوئے رہنا تھنڈے ملکوں میں جا کے روزے رکھ لینا اس میں روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے روزے کے عجر و سوام میں کوئی کمی نہیں آتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سواب جو ہے عبادتوں کا وہ ان کے خرچ یا تکلیف برداش کرنے کے مطابق ہوتا ہے مثلاً خرچہ سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی خرچہ کرتا ہے اس کے پاس ہیں دس روپے ان میں سے دو صدقہ کر دیتا ہے کس طرح اس نے یعنی تقریباً اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ کر دی ایک آدمی کے پاس کروڑوں ہیں اس میں سے لاکھ خرچہ کرتا ہے تو یہ کم خرچ کرنے والا اس سے افضل ہے کیونکہ اس کے پاس مال ہی کم تھا ہے اسی طرح ایک آدمی سارے زندگی پیسے جمع کرتا ہے اور اس کے بعد حج یا عمر براتا ہے ایک آدمی وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے پیسے کتنے خرچ کی ہیں اور چلا گیا عمر پر اس لیے مشکت اور خرچے کے مطابق اس کو عجر ملے گا اللہ تعالیٰ کے اطاعت و بندگی میں انسان کو بھی قدر زیادہ تکاوت ہو اس قدر اسے زیادہ سواب ملے گا اس کے ساتھ وہ ایسا کام بھی کر سکتا ہے جس سے روزے کی شدت میں کمی آ جائے مثلا وہ پانے سے تھندک حاصل کرے یا تھندی جگہ پر بیٹھ جائے ریکنڈیشن بغیرہ میں تو کوئی حرج نہیں اس کے سواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اللہم صلی اللہ محمد دفعہ 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 موسیقی